موسیقی جاہندہ دیکھ رہے باہو ایکسپریسر میں ہوں آپ کے ساتھ راجندہ رنہ سندرونی کے مکہ چوک میں مکہ چراہے میں اس سمیں برسات کے بیچ پرم پوجھنی آچارے اٹل پیٹھا دیشورہ آچارے محمد لیشورہ راجگروہ شریشری ایک ہزار آٹھ سوامی وشوات وانند سرسواتی جی مہاراج آج ووی تیرنگا ریلی کے ساتھ برسات میں سوائم پیدل چلتے ہوئے اپنے آشرم پریسر سے لے کر سندرونی شہر کے مکہ بجار سے ہوتے ہوئے اس سندرونی کے مکہ چوک میں پہنچے ہیں اور سکولی شاتر ان کے ساتھ اور سیکڑوں کی سنکھے میں بچے ننننے بال گپال سب کے ہاتھ میں تیرنگا اور تیرنگا اس سمیں لہراتے ہوئے یہ سیکڑوں کی سنکھے میں سوامی جی مہاراج کے پرم شیشے اور یہاں پر جو ان کے سوامی جی مہاراج پریسر کے سنسکرٹ بیدیالے میں پڑھنے والے جو شاتر ہیں تمام شاتر اس سمیں تیرنگا ہاتھوں میں لہراتے ہوئے سندرونی کے مکھے چوک میں یہاں پر پہنچے ہیں ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ اڈرل پیٹھا دیشور آچار محمد نیشور سوامی وشوات پانند سرسوتی مہاراج اتنے بڑے لمبے کافیلے کے ساتھ سوائم بارش کے بیچ پیدل چلتے ہوئے اسمیں سندرونی کے مکھے چوک میں پہنچے ہیں میں تصویریں آپ کو سندرونی کے مکھے چوک ہی دکھا رہا ہوں انہوں پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور ہلکی ہلکی بارش کے بیچ سوامی جی مہاراج ہے جسمیں سندرونی کے مکھے چوک میں پہنچے ہوئے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں لائی تصویریں جسمیں بہو ایسوس کے مادم سے سوامی جی مہاراج ہے جسمیں سندرونی کے مکھے چوک میں ہیں پیدل چل کر کافیلے کے ساتھ سندرونی کے مکھے چوک میں پہنچے ہیں سوامی جی ایک سمیہ ایسا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر تیرنگا اٹھانے والے آتنکیوں کے نشانے پر تھے اور آج آپ اس سمیہ تیرنگا ریلی لے کر ببے تیرنگا ریلی لے کر برسات کے بھی سوائی پیدا چلتے ہوئے سندرونی کے مکھے چوک میں پہنچے ہیں اور آج آدھی کے پچتر میں سوتنتا دیوست پر آج دیشواسیوں کو کیا سندیز اپنے شباشیش سندیز میں دینا چاہیں گے دیکھو آج سوتنتا دیوست کے افسر پر سارے دیشواسیوں کو پہلے تو شب کامنے دیتے ہیں اور ان ویر پرشوں کو جنہوں نے دیش کے لیے بلیدان دیا ہے ہمیں آج کے دنوں نے اوشیہ ہی یاد کرنا چاہیے کیونکہ کچھ ویر پرشوں کے کارن سارے بھارتواشیات سوتنتا تاکہ انباؤ کر رہے ہیں اور ان کے چریتروں کو ہی پڑھنا چاہیے سننا چاہیے تاکہ ینگ سٹوڈنٹس کے اندر دیش بھکتی جاگ رہے تو ہو اور اسی پرکار سے آگے بھی جو ہے دیش بھکتی کے لیے سبھی تیار ہیں سبجی مہارا جی اس تیرنگے کی شان کو بلند رکھنے کے لیے ہمارے ویر سینک اپنے سینے پر گولی کھاتے ہیں اور جو لوگ شہید ہوئے آج ان کے پریوار کے اندری سمیں ماتا پیتا اپنے بچے اپنے لال کو جرور جاد کر رہے ہوں گے ایسے ویر شہیدوں کے لیے آپ کیا سندیز دیں گے جنہوں نے تیرنگے جنڈے کی شان کو بلند رکھنے کے لیے اپنی پرانو کی ہستے ہستے آہوتی دے دی دیکھو سبھی کو آج کے دن ان کو یاد کرنا چاہیے یہ کرتب ہے یہ بہت کرتگنتہ ہے کہ آج بھی لوگ جو ہے اپنے دندے بندے کے لیے ہی چلتے ہیں کوئی ایک دن دیش کے لیے بھی نکالنا چاہیے یہ بڑی بہت کرتگن بات ہے سبھی کو اکٹے ہو کر کے اس پرکار کا سندیز سننا بھی چاہیے آگے فیلانا بھی چاہیے سندرونی شہر کی جنتہ کے لیے کیا سندیز دیں گے تاکہ آج کے جو پرب ہے آنے والا آگڑا پرب سندرونی کا کوئی بچہ اپنے گھر میں نہ رہے اسی پرکار کی تیرنگا رہلی آپ کے ساتھ چلے دیکھو یہ ہر ورش ہی جو ہے ہمارے جتنے انسیسیوشن ہیں سبھی اکٹے ہو کر کے اس پرکار سے ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں اور ستنتہ کا دیوست بناتے ہیں ہر ورش ہمارے انسیسیوشن سبھی اکٹے ہو کر اس پرکار کا کاریکرم کرتے ہیں سندرونی واشیوں کو بھی تھوڑی سی لجہ شرم سنکوچ کرنا چاہیے کہ ایسے اب سر پر سب اکٹے ہو کر جروری نہیں ہے کہ سارا دن پورا ورش تو کمائی کرتے ہی رہتے ہیں تو تین چار گھنٹے کم سے کم آگے سے ان کو پندرہ اگست کو شرم کرنی چاہیے اکٹے ہو کر کے دیش واشیوں کے لیے ان بلیدان والوں کے لیے جن کے کارنگ یہ آج یہاں پر صوفی ہیں اور سیف ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے ان کا یہ سب بنانا چاہیے تو راستے تینگا ہماری آن وان اور شان ہے یہ کہنا تھا آٹنس کی تحادیش میں آچار محمد لیشور سوامی وشوات واند سرسواتی جی مہاراج کا تھا اور انہوں نے کہا کہ شہر کی جنتہ کو آج کے دن کھل کر سامنے آنا چاہیے اور تینگے کی چھان کو بلد رکھنے کے لیے ان بیر بلیدانیوں کو یاد کرنے کے لیے صدیب ہاتھوں میں تینگا لے کر آج کے پرپ کو منائیں اور ان شہیدوں کو اور بیر شہیدوں کو یاد کریں جن کی قروعانی کے خاطر آج ہمارا دیش ستتتہ ہے آج ہمارا دیش آجاد ہے اور ہم ہاتھوں میں تینگا لے کر اس سمیں سندرونی کے مکہ چوپ پر گمے میں جی آپ کیا کہیں گے سوامی جی کے مارے دیش کے بارے میں پرنسپل امیر کالج میں آج سبتنتر دیبست پر پھولے دیش کو بلائی ہم سبتنتر ہوئے لیکن سبتنتر کو اور سبتنتر کرنے کے لیے جو سوامی جی نے یہاں پہ اتنی انسٹیوشن چلایا ہے جن لوگوں کو پڑھنے کی ازادی ملی ہے جو بیٹی ہیں دھو دھو سے آتی ان کو پڑھنے کی ازادی ملی ہے آج ہر گھر میں ترنگا تو ہے لیکن ہر گھر گھر میں جاب بھی ہے ہر گھر گھر میں ٹیچر بھی ہے اور وہ ٹیچر سارے دیئے ہیں سوامی جی مہارا جنے آج یہ بیٹ کارے ہی نہیں ہوتا تو پڑھنے کی ازادی اور اتنے سارے لوگ جو پڑھ لیکھ کے آج اپنی سبتنتر لائف جی رہے ہیں ان میں سوامی جی کا بہت جوگدان ہے میں تو کہتا ہوں آج کے دل میں سوامی جی کو نوان کرنا ان کو جاد کرنا یہ سب سے بڑی ایک میں کہتا ہوں سبتنتر دیبست کیا اوپر ایک ان کی پردی ہماری شدر جی رہی مجھے لگتا کہ ہر دل میں ترنگا ہے اسپیکہ کہیں گے تو میں کہتا ہوں دل میں ترنگا گیا لوگوں کے دل میں بس گیا لوگوں کی آنکھوں میں ترنگا ہی ترنگا بس گیا آپ تو لوگوں کہتا ہوں کہ ہر چیز میں ترنگا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں بھی جائے وہ ترنگے دیکھنا چاہتے ہیں ترنگا ہماری شان ہے ہماری آن ہے ہم اس کو بنا کر رکھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہر گھر ہر بچہ اس کی اہمیت کو جانے اس کی جو ہے اس کی رسپیکٹ کرنا جانے تو تیرنگا ہماری آن وان اور شانہ یہ کہنا تھا بیڈ کالیج کے پرنسپل کا اور اس سمیں سوامی جی مہاراج کا کافلہ سندرونی کے مکھیا چوک سے نننے بچوں کے ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھگوہ دوج کے ساتھ تیرنگا دوج تیرنگا لے کر ہاتھوں میں ببوے ریلی اور اتنی ببوے ریلی کی سندرونی کے آشرم پریسر سے لے کر سندرونی کے تمام بجاروں سے گجرتی ہوئی سندرونی کے مکھیا چوک میں اس سمیں تیرنگا ریلی سوامی جی مہاراج پرم پوجنی اٹل پیٹھا دیشور آچارے مہامن لیشور راجگرو سوامی نشوات وانت سرسوچی مہاراج کے کرکملو سے ببوے تیرنگا ریلی اور برسات کے بیچ ننے ننے بال گپال ان کا اس سمیں جوش اور جزوہ ساتھ میں آسمان پر تھا اور سوامی جی مہاراج کا ایک ہی سندیز تھا کہ آج کے دن کو آپ کھل کر سامنے آئے اور ان ویر شہیدوں کو ان ویر ولیدانیوں کو عوش اجاد کریں جن کی خاطر ہمارے دیش کا جو تیرنگا جنڈا ہے چھان سے گگن کے بیچ اس سمیں لہرہ رہا ہے تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں باہو ایسپر ویڈیو جنلی سوچی رنہ کے ساتھ باہو ایسپر کے لیے میں راجندر رنہ ہوگیا مجرد مقدام رنسون روان مجرد مال ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مجرد مال موسیقی موسیقی